بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت بہت شکریہ حضب روایت آپ تمام دوست ایک مردہ پھر ہماری دعوت میں تشریف لائیں اور یہ سلسلہ جاری رہے گا انشاءاللہ مزید بھی آنے والے دنوں میں آپ کو ذمہ دیتے رہیں گے آج پھر کراچی شہر سے مختلف سیاسی جماعتوں سے تعلق رکھنے والے دوست پاکستان کی پارٹی میں شمولت کا اعلان کر رہے ہیں اور پہلے میں تارک قرادوں کا نام لے لیتا ہوں اس کے بعد تھوڑی صاحب سے شکر کریں گے پی ایس پی کے کچھ دوست ہیں جن میں ساکب عمر ہیں جو سینئر جوائنٹ انچارج ہیں ڈسٹرک ایسٹ کے کامران صدیقی ہیں ڈسٹرک ایسٹ یوت کے یہ وہاں کی جو تنظیم ہیں ان کے ممبر ہیں ٹاؤن ممبر ہیں ان کے ندیم صاحب کامران شجی بھی ٹاؤن ممبر ہیں اور ندیم اختر صاحب کورنگی کے ٹاؤن کمیٹی کے وہ بھی ممبر ہیں اس کے علاوہ ایم ڈبلیو ایم متحدہ متحدہ وعدت المسلمی مولانا خیبر حسین مولانا نصرت علی ناصری صاحب اور متحدہ قومی مومنٹ گلستان جہور سے ہیں زیند رضا صاحب احمد صاحب اسماعیل صاحب اور مولانا سجاد حسین جو ایم کی علماء کمیٹی کے ممبر ہیں ایم کیو ایم کورنگی ابراہیم ہیدری کے جو دوست ہیں اس میں محمد اسماعیل جوائنٹ سیکٹر انچارج نادش کمیٹی ممبر ہیں یونٹ ایک سو پچھتر یونٹ پچھتر سے اور کاشف عبد الماجد یہ ممبر ہیں یونٹ چوہتر سے عوامی نیشنل پارٹی کے کچھ دوست ہیں محمد دانش یہ تمام کے تمام جو بتاؤں گا یہ پی ایس ایک سو چوبیس سے ان کا تعلق ہے جس میں زہیر احمد خان ہیں صدام خان ہیں اور ایک اور جماعت ہے آل پاکستان مسلم لیگ جنرل مشرف جو جماعت ہے ان کی جو کرنگی کی تقریبا پورا ٹاؤن ہے اس کے تمام کے تمام مدداران ہیں جن میں عقیل خان صاحب صدر ہیں محمد اسلام سینئر نائب صدر ہیں آصف قازمی صاحب نائب صدر ہیں خالد نظیر کیسر زمان یہ بھی نائب صدور ہیں جنرل سیکیٹری ہیں سید عابد علی صاحب ڈپٹی جنرل سیکیٹری محمد وقاس جوائنٹ سیکیٹری چار ہیں ان کے محمد عارف خان محمد کامران کاشان شیخ محمد علی انفرمیشن سیکیٹری محمد خلیل فائننس سیکیٹری محمد عاصف آفیس سیکیٹری محمد عمران اور مجلس عاملہ کے جو چہ پرسن ہیں ریان خان وائس چہ پرسن عبدالغفار اور جو عراقین مجلس عاملہ ہیں شکیر خان ہم دوست زفر علی محمد فرق محمد وسین تو یہ تمام دوستیں جن کے میں نے نام لیے اور یہ اپنے دیگر تمام ساتھیوں کے ساتھ پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں کافی دوست یہاں موجود ہیں اور کئی دوست جیسے میں بار بار آپ کو بتاتا ہوں کہ جگہ کی قلت کی وجہ سے ہم دوستوں کو بدونی کر باتے ہیں لیکن ابھی اسی ہفتے سے انشاءاللہ یا اگرے ہفتے سے جو دوست پارٹی میں شمعلیت اختیار کر رہے ہیں ان کے اپنے اپنے علاقوں میں یہ تقاریب رکھیں گے اور ان کے ساتھ جو دوست پارٹی میں شامل ہو رہے ہیں وہ تمام کے دوست وہاں موجود ہوں گے تاکہ کسی کے ذہن میں اگر یہ شبہ ہے کہ جو روایتی ہمارے ہیں کہا جاتا ہے کہ فیلان شخص شامل ہو گئے اپنے ہزاروں ساتھیوں سمیت ہم نے ہزاروں کے کہا نہیں ہیں لیکن جن جن کے ساتھ سینکڑوں دوست ان کے جو شامل ہو رہے ہیں وہ تمام کے تمام دوست ان تقریبات میں ہمارے ساتھ موجود ہوں گے اور کل بھی آپ نے دیکھا کہ کافی بڑی تعداد میں تحریک انصاف کے جو سینئر عدداران تھے وہ بھی اور کارکنان بھی پاکستان ٹی پیس پارٹی میں شامل ہوئے ہیں اور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں ہوں انشاءاللہ تعالی زیادہ دنوں میں نہیں بلکہ بہت کم دنوں میں بہت بڑے بڑے نام بھی آپ کو اسی میڈیا سیل میں یہاں ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے نظر آئیں گے مختلف جماعتوں کے جس میں ایم کیو ایم بھی ہو سکتی ہے جس میں مسلمی قنون بھی ہو سکتی ہے جس میں تحریک انصاف کے اور دیگر ساتھی بھی ہو سکتے ہیں وہ بھی یہاں پر آپ کو ہمارے ساتھ نظر آئیں گے پارٹی میں شاملت کے اعلان کریں گے یہ ایک بڑی خوشگوار تبدیلی ہے کراچی کے لیے اور کراچی کے سیاسی برکروں کے لیے کہ وہ بڑی آزادی کے ساتھ کھل کر اپنی سوچ کے مطابق اپنے سیاسی فیصلے کر رہے ہیں اور یہ ان کی بڑی مہربانی ہے کہ انہوں نے کراچی میں سیاست کرنے کے لیے یا کراچی کی خدمت کرنے کے لیے پاکستان پیپوس پارٹی کا انتخاب کیا ہے میں ان تمام دوستوں کو پاکستان پیپوس پارٹی میں خوش آمدید کہتا ہوں اور ان کو یقین دلاتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالی جن امیدوں کے ساتھ جن توقعات کے ساتھ یہ پاکستان پیپوس پارٹی میں آ رہے ہیں کہ کراچی شہر کی ترقی ہو کراچی میں امن قائم ہو کراچی میں لوگوں کے درمیان جو نفرتیں بے بنیاد اور ایک عجیب سے ناروں کی وجہ سے پیدا کر دی گئی تھی لسانیت کی بنیاد پر مسلک اور مذہب کی بنیاد پر ان کو ختم کیا جا سکے تو ان تمام دوستوں کے ساتھ مل کر انشاءاللہ تعالیٰ کراچی کی بہتری کے لیے ہم کام کریں گے پاکستان پیپوس پارٹی کو کراچی میں مضبوط کریں گے دلاول بھٹو زرداری اور عاصف علی زرداری صاحب کی قیدت میں پاکستان پیپوس پارٹی کو دوہزار اٹھارہ میں کراچی کی سب سے بڑی سیاسی جماعتم انشاءاللہ تعالیٰ بنائیں گے اور سب سے زیادہ نشستیں پیپوس پارٹی کراچی سے حاصل کرے گی میں گزارش کروں گا راشد عبانی صاحب سے کہ وہ تھوڑی بات کرنے اس کے بعد پوش ہوں بسم اللہ الرمانی رہی بہت بہت شکریہ سید عبانی صاحب آپ نے بڑی اچھی سہر حاصل طرق کی ہے لیکن یہ ایک خوشگوار اور اہم پیشرفت ہے کراچی کے حوالے سے اور سب سے شنگ کے حوالے سے جسے نظرداز نہیں کیا جا سکتا یہ بات کی غماری کرتی ہے کہ وہ جو گھٹن تھی شہر میں وہ جو رداری تھی وہ اب ختم ہو گئی اب عوام اپنے حقوق کے لیے اس کراچی کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اس روشنیوں کے لیے پاکستان پیپوس پارٹی میں دل کے گہرائیوں سے پاکستان پیپوس پارٹی کارڈنیشن کمیٹی سندھ کی جانب سے اور پاکستان پیپوس پارٹی سندھ کی جانب سے بھی آپ کو دل کے گہرائیوں سے خوشحامدیت کرتے ہیں اور آپ یقیناً اس پارٹی میں آئیں جہاں کوئی تفریق تخصیم یا تضاد نہیں ہے ہم سب مل کر کام کرتے ہیں اس پاکستان کی آئین کے لیے جمہوریت کے لیے اور پارلیمنٹ کی بالے دستی کے لیے اور خاص طور سے شہر کراچی کے لیے جو پیپوس پارٹی نے جو خدمات کی ہیں یقیناً اس کو آگے بڑھانے میں آپ سب کی جو شمولیت ہے یا آپ سب کی جو موجودگی ہے یقیناً ایک بڑی کارگر ثابت ہوگی آپ سب کو درکی گرائیوں سے مبارک بات دیتے ہیں یا آپ کا اپنا گھر ہے یا آپ کی اپنی پارٹی ہے یا آپ کی اپنی قیادت ہے بلاور بھکٹو داداری صاحب کی آنسیف علی داداری صاحب کی اور ہم اس منزل کی طرف جا رہے ہیں جب پاکستان کے وان کو معاشی سماجی اقتصادی مساوات حاصل ہو آپ کو بہت مبارک ایک سیکن ذرا تھوڑی سی جو ہمارے دو شامل ہوئے کوئی مختصر نہیں بات کریں میں گزارش کروں گا ندیم صاحب سے جو پی ایس پی سے آئیں کورنگی ٹاؤن کے سرگرم کارپن ہیں وہ اپنی باپ رسر ہے کرنی اسلام علیکم تینکیو میرا نام ندیم افتر ہے اور میرا تعلق کورنگی سے ہے کورنگی میں بہت زیادہ مسائل کی برمار ہے اور مجھے پوری امید ہے کہ آرسید برداری صاحب اور بلاور بھکٹو صاحب کی قیادت میں ہم لوگ بدپور ان کا ساتھ دیں گے اور میرے ساتھ بہت سارے اور بھی لوگ ہیں جو ہم اس پارٹی میں آکے انشاءاللہ تعلق بہترین کام کریں گے اور مجھے پوری امید ہے کہ ہمارے علاقے کے اسائل جتنے بھی ہیں وہ انشاءاللہ ہماری پارٹی حل کریں یہ پی ایس پی سے پی ایس پی سے پی ایس پی اب میں گزارش کروں گا آل پاکستان مسلمی کے جنرل سیکرٹی ہیں سید عابد علی صاحب مستوصرات دیبات کریں تمام سافی حضرات انشاءاللہ پر آپ عابد علی صاحب بولے 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 جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ پی پی ایس پیلٹی میں مہت پی وطن جوانتے ہیں اس کا منشور صرف صرف پاکستانیہ تھے جنرلو بولتے ہیں بولتے ہیں میرا تحرم لف ایپی ایم ایل پاکستان اپی ایم ایل جناب مشہر صاحب بروپ سے ہے ہم نے دیکھا کہ پی پی وطن جیسا بہتر پیرامیٹر پر کام کر رہی ہیں ہم نے سوچا کہ اس کے قاپلے میں شمعولیت کی جائے جناب آسید وزدادی صاحب و علاوال صاحب ان کو ہم بارک بات پیش کرتے ہیں ہماری کوشش یہی ہے کہ ہم ان کے ساتھ شانہ و شانہ صاحب کھڑے گا محسوس مولانا صاحب مولانا صاحب مولانا صاحب مولانا صاحب مولانا نصرت علی صاحب ناصری ہیں ایم ڈیوی ایم ڈیوی ایم سی اعوذ باللہ من الشہطان مرین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ودہی نستعین وہوا خیر ناصر ومعین میں سب سے پہلے پاکستان پیٹل پارڈی کے میرے محترم سینیٹر سہید ونی ساہید اور میڈیا الیکٹرک میڈیا اور صاحبی پاکستان کی چوتھی سکون صاحبی برادران السلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تمہیں بہرحال اس پارڈی کی شملیت کے حوالے سے وجوہات بہت ساری ہیں یہاں پر تفصیلی گفتگو نہیں کی جا سکتی ہے لیکن میں جو چیز جس نے ہمارا ذہن بنایا اس پارٹی میں شملیت کے لیے وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپر پارٹی ایک ایسی تحریک ایک ایسی نہزت ایک ایسا مشن ایک ایسا پلٹ فارم ہے جہاں پر معاشرے کے انتہائی غریب طریق انسان کو بھی جو ہے محروم نہیں رکھا جا سکتا اور ہر انسان کے معاشرے کے ہر طبقے کے انسان ہر شبہائی زندگی سے تعلق رکھنے والے انسان کے مسائل کو مسابات کے اعتبار سے حل کرنے والے اگر پارٹی نظر آتی ہے تو یہی ایک ہی پارٹی ہمیں نظر آئی جو پاکستان پیپر پارٹی ہے لہذا ہم میرا تعلق اگرچی ایم بی 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 ایم سے ہے اور گرگر بازستان سے میرا تعلق ہے اور گرستان جوہرم مقبل ہزارہ گورٹ میں ہماری رہائش ہے یہ پہلا اس ٹپ ہے جو صرف ہم اعلان شملیت کے اعلان کے لئے یہاں پر جمع ہوئے ہیں ہمارا نسپ پروگرام سعید غنی صاحب ساہماری بات ہو گئی ہے مکمل امائدین علماء تین گورٹس کے ملاک کے جو ہم ایک پروگرام بڑھیں گے وہاں پر اجتماعی طور پر ہم شملیت کے اعلان کریں گے کیونکہ یہ وہ پروگرام ہے خصوصاً گرگر بازستان کے لوگوں کو پر جو ہے بہت بڑا احسان ہے اور اس پارٹی کے اوپر بھی گرگر بازستان کے لوگوں کا احسانات ہے تو لہٰذا ایک تنیل رشتہ ہے تاریخی رشتہ ہے گرگر بازستان کے لوگوں کے ساتھ پیپک پارٹی کا کیونکہ جس وقت جو ہے وہ راجیت کے دور میں جو بوچ جو دلو ستم گرگر بازستان کے عوام پر ہو رہا تھا اور بطور شہیر کے جو ہم اس بوچ کو اٹھایا اس کے بعد حقوق کے معاملات میں پریشان کون تھے وہاں کے لوگ تو عاصف علی زرزاری صاحب نے جو ہے ایک سٹک دے کے کسی حد تک جو ہے وہ حقوق دلائے گیا ہے یہ بہت ساری ایسی چیزیں واجوہات ہیں انشاءاللہ کچھ کمدریاں ہیں تو ہم اس لیے شامل ہوئے کہ میل بیٹھ کے کامدروں کو دور کرتے ہوئے اس پلیٹ فارم کے استحقام اور لوگوں کے خدمت کے لیے کردار آزا کر دیں ماشاءاللہ میں اس پیس کانفرنس کے موقع سے ایک فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک اور گزارش کرنا چاہوں گا کہ ہمارے پاکستان پیپس پارٹی کراچی ڈیویجن کے صدر ہیں ڈاکٹر آسیم حسین صاحب آپ کے علم میں کافی عرصے سے وہ قید ہیں اور اس وقت ہسپیٹل میں زیر علاج ہے مجھے افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ ان کے جو مقدمات ہیں ان کی جو تاریخی عدالت میں لگتی ہیں اس میں بہت زیادہ غیر ضروری تاخیر ہو گئی ہے اور یہ بڑی ایک مستند سی عدالتی لینگویج میں کہا جاتا ہے کہ جسٹس ڈیلیڈ جسٹس ڈیلائیڈ اگر انصاف دینے میں تاخیر ہو اس کا مطلب یہ ہے کہ انصاف نہیں دیا جا رہا ہے اس کی نفی ہو رہی ہے ڈاکٹر آسیم کے پہلے بھی جو زمانت کی درخواستیں تھیں وہ بہت سارے جسٹس آئیبان نے جب کیس لگتا تھا پھر وہ کہہ دیتے تھے کہ نوٹ بیفور می کیس لگا وہ پھر چلا گیا واپس چیف کے پاس پھر کسی اور جج کے پاس پھر ان صاحب کے پاس لگا پھر انہوں نے کہہ دیا نوٹ بیفور می پھر واپس چلا گیا پھر کسی اور جسٹس کے پاس اس طرح بہت سارے جسٹس آئیبان نے ان کے زمانت کی درخواست کو سننے سے پہلے تو معذرت کی اس سے ہوتا یہ تھا کہ کئی ماہ تک جو ہے ان کی زمانت کی درخواست کی پیر بھی نہیں ہو سکی اور دوبارہ بھی اس طرح جو ایک جو دہشتگردی کے کیسز تھے اس پر تو ان کی زمانت ہو گئی ہے لیکن جو نیپ کے کیسز ہیں اس میں ان کی زمانت کی جو درخواست تھے اس کے ساتھ پھر ہمیں لگ رہا ہے کہ شاید کہیں وہی طریقے کار نہ ہو تو میری گزارش ہوگی ہماری محترم عدالت سے کہ خدا کے لیے ایک تو ان کا کیس جلدی لگائیں اور کم از کم ججوں سے پہلے پوچھ لیں کہ کون ان کا کس سننا چاہتا ہے کون نہیں سننا چاہتا ہے جو سننا چاہتا ہے ان کے سامنے لگائیں جو نہیں سننا چاہتا ہے ان کے سامنے نہ لگائیں اگر وہ ایک جج کے پاس لگتا ہے پھر اس کے بعد پندرہ دن کے بعد وہ تاریخ آتی ہے پندرہ دن کے بعد جب صاحب یہ کہتا ہے جی میں یہ سننی سکتا ہوں میرے کسی اور کے پاس بھیج دیں تو اس سے کئی ماہ تک ان کے مقدمات کی پیر نہیں ہوتی ہے تو یہ ایک انصاف کا بنیادی تقاضی ہے کہ جس شخص کی زمانت ڈیو ہے قانون کے مطابق زمانت جس کی بنتی ہے اس کو زمانت ملنی چاہیے اور اس قسم کی جو کاروائیاں پہلے ہوئی ہیں میں امید کرتا ہوں کہ اب جو ہے اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہوئی دیکھیں ابھی تو جو انتخابات ہوئے دوہزار تیرہ میں یا اس کے بعد جتنے زمانت انتخابات ہوئے ہیں اس میں پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین جو ہے وہ انتخابی عمل کا حصہ بنتی رہی ہے اور فیل وقت ابھی کوئی الیکشن ہو نہیں رہا ہے میں بتا رہا ہوں آپ کو تصلیح کر رہا ہوں فکر نہ کریں ابھی چیرمن صاحب نے اور پاکستان پیپلز پارٹی پارلیمنٹیرین کی جو صدر ہیں عاصف علی زہداری صاحب انہوں نے زمانی الیکشن لڑنے کا اعلان کیا ہے لیکن فیل وقت ابھی وہ نشستیں خالی نہیں ہوئے تو میں یہ تصلیح دلا دوں آپ کو کہ جو چیزیں میڈیا میں آ رہی ہیں کہ پتہ نہیں کون کس نشان پر لڑے گا کون کس نشان پر لڑے گا یہ کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے ماضی میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ ایک پی ڈی اے بنا تھا پیپلز ڈیموکریٹک آلائنس اس میں بہت ساری جماعتیں شامل تھیں لیکن نشان ان کا تیر تھا پھر ایک متحدہ مجلس عمل بھی بنی جس کے اندر بھی بہت ساری جماعتیں شامل تھی نشان ان سپنا کتاب تھا تو راستے قانون میں بہت سارے موجود ہیں جب وہ وقت آئے گا تم وہ راستے بھی اختیار کر لیں گے ہماری طرف کوئی پریشانی نہیں ہے اس بات جی مجھے سید گریزاں یہ بھی بتائیں کہ درستر آسن کے حوالے سے درستر آسن کے حوالے سے سخت موقع قوات مکمت کی پرسل لیو ہوگیرا تو اس پت جوڑی دکار کے اندرے ہیں ساری کے ساتھ کی پیوٹ پارٹی سے اس پت کی سخت پالیتی اور سخت موقع بہت بہت سکت موقع بہت کیا کہیں گے کوئی کوئی مزارتنہ دوری ہے ان کی ضمن کیا رکاوٹیں دیکھیں چودری نسار علی خان یا وفاقی حکومتیں تو جو کرنا تھا انہوں نے کر لیا ان کو گرفتار کیا ان کے اوپر جھوٹے مقدمات بنوائے وہ تو سب اپنی جگہ تھی چیزیں ہیں لیکن اس وقت میں درخواست کر رہا ہوں اپنی موزز عدالتوں سے ڈاکٹر آسم کا مقدمہ اس وقت سندھ آئی کورٹ کے سامنے ہے اور دیگر جو اعتصاب عدالت یہ وہاں پر ہے میں ان سے گزارش کر رہا ہوں اور میں یہ توقع کرتا ہوں کہ وہ چودری نسار اور نوازشری صاحب کے ماتحت یا ان کے کنٹرول میں نہیں ہیں عدالتیں آزاد ہیں تو آزادی سے وہ فیصلے کریں اور جس طرح انہوں نے پہلے بھی ایک کیس میں ان کی زمانت دیا لیکن میری گزارش صرف اتنی ہے کہ مقدمات جب لگتے ہیں اس وقت ان کو سن لیا جائے جو نہ سننے کی وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے وہ بات کوئی مناسب نہیں ہے میرے بھائی بیماری کی وجہ سے اگر وہ نہیں آ رہے ہیں تو وہ اس وقت ہسپٹل میں ایڈمیڈ بھی ہیں اور ان کی بیماری کے متعلق انہیں عدالتوں نے مختلف بورڈز بھی خود بنائے ہیں بورڈز بنائیں جس میں بڑے بڑے سرجنز اور بڑے بڑے ڈاکٹرز انہوں نے رکھے ہیں فیزیشنز رکھے ہیں اس کے اندر اب ان جو میڈیکل بورڈز بنائے گئے ہیں اگر آپ ان کی جو ریپورڈز ہیں اس کو اتنا نہیں سمجھتے کہ وہ مقابل اعتبار ہے تو میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا لیکن ڈاکٹر آسین صاحب زیر علاج ہیں ان کے ساتھ ہیلتھ کے ایشیوز ہیں اور وہ میں نہیں کہہ رہا ان کے ان کے متعلق جو بنائے گئے میڈیکل بورڈز ہیں ان کی یہ ریپورڈز ہیں میں تو گزارے صرف عدالتوں سے کر رہا ہوں کہ جو ان کی بیل اپلیکیشنز آتی ہیں مہربانی کر کے ان کی سنوائی کر لیں دیکھیں جو بات آپ نے کہیے لوگوں کی رائے تو اس سے مختلف ہے مطلب اُلٹ ہے جو آپ کہہ رہے ہیں نا تو یہ یہ اگر صرف آپ کسی کو مجھے رہے ہیں جو صدر بنا دے کراچی کو اور جیل سے چھوڑی آئے گا تو یہ تو بہت کمال کی بات ہے پھر تو میرا خیال ہے یار کمال کرتے ہیں تو یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے دیکھیں جب ڈاکٹر آسین صاحب پہلی مرتبہ سینیٹر بنے تھے وہ پیپلز پارٹی کے ٹکٹ پر ہی سینیٹر بنے تھے اور پارٹی ٹکٹ پر منتخب ہونے کے لیے پارٹی کا رکن ہونا ضروری ہے تو وہ پارٹی میں شامل بھی تھے سینیٹر بھی بنے منسٹر بھی بنے گریفتار بھی ہوئے جیل میں بھی گئے مقدمات بھی بنے ساری چیزیں دھوئی ہیں ان کے ساتھ تو اب اگر آپ کہتے ہیں اس کے سطر بنانے کے لیے کوئی اور کرائٹری ہونا چاہیے تو الگ بات ہے لیکن یہ میرا خیال ہے کہ استحقہ کا پارٹی کو ہی دیں کہ جس کو وہ بہتر سمجھے اس کو بنائے یہ خبریں چاہی ہیں کہ ٹیپوس پارٹی پالیا مینٹیرین کو مقابلت تن کرتے ہیں غلط خبر ہے میں نے کہہ دیا خبر غلط ہے انہوں نے کہا کہ پیپوس پارٹی پارلیمنٹیرین کو ختم کر دیا گیا ہے میں نے کہا خبر غلط ہے یہ بتا دیئے صحیح نام کہ آج پارل سمجھوں نے کہا رہے ہیں کہ پیپوس پارٹی تحریکنز جو کراچی سے خواب دیکھ رہے ہیں کبزہ کرنے کا ان کا پورا نہیں ہوگا ان کے موں میں لڑا آ رہی ہے دو ہزار کے اچھارہ کے الیکشن بتائیں گے دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ دو ہزار اٹھارہ میں الیکشنز ہوں گے اور اس مرتبہ ہمیں توقع ہے کہ کراچی کے لوگ جتنا وہ ڈالیں گے اتنا ہی نکلے گا اور یہ بات مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اس سے پہلے کراچی کے انتخابات میں کیا کیا کچھ ہوتا رہا ہے ابھی یہ دو سو چھالیس کے ہلکے کو چھوڑ دیں جس کا یہ بار بار مثال دیتے ہیں اس کے علاوہ بھی کئی صوبائی ہلکے ایسے ہیں جہاں پر زمین الیکشنز ہوئے ہیں جہاں سے ایمکیوم جو ہے اسی ازار نوے ازار لاکھ لاکھ سے ووٹ لیتی تھی اور وہاں اگر یہ دس بارہ آزار ووٹ لے کے جیت رہے تو ہمیں اس پہ اعتراض نہیں ہے جتنا ایمکیوم کا ووٹ ہے جتنی ان کی حیثیت ہے جتنی ان کی اوقات ہے وہ ان کو مبارک ہو وہ بالکل جیتیں ہم اس کو قبول بھی کریں گے لیکن جو پہلے ماضی میں کرتے رہے ہیں جس کی بنیاد پر وہ کراچی پہ اکثریت بھی لیتے ہیں اور کراچی میں یہ دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ کراچی شہر پورا ان کے پیچھے کھڑا ہے اور کراچی شہر ان کی جیب میں ہے وہ انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اب وہ ہونے والا نہیں ہے اب اگر کسی کو خوش فہمی میں رہنے کا کوئی ہے بیماری تو اس کا علاج میرے پاس کوئی نہیں ہے اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں بھی جو ان کے سر پر کھڑے ہیں کہ وہ جو میں کہاں نا چھڑا تو وہ نائن زیرو نہیں سکتے ہیں اور کبھی کہتے ہیں میں صبح چاہیے جو ہے وہ جا تو وہ نائن زیرو بھی نہیں سکتے ہیں وہ کہتے ہیں وہ اپنا وزیراللہ بنائیں گے تو وہ ان کا حق ہے دعوے بالکل کریں لیکن گراؤنڈ پر آپ بھی دیکھ رہے ہیں ہم بھی دیکھ رہے ہیں تو جو نتیجے ہمیں ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں وہ مختلف ہیں اور قبضہ ہم نہیں کریں گے ہم کراچی کے شہریوں کو یہ بتائیں گے کہ پیپلز پارٹی آپ کے لیے بہتر ہے اور ہم کراچی کے شہریوں کو اس بات پر راغب کریں گے کہ وہ پیپلز پارٹی میں شملی تیا کریں اور ہم کراچی کے لوگوں سے یہ درخواست کریں گے اور مجھے امید ہے کہ ہماری درخواست پر ضرور وہ غور کریں گے کہ وہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دے کر کراچی میں کامیاب کروائیں جتوائیں تاکہ کراچی میں جو رہی صحیح تھوڑی بہت بدماشی گھنڈا کر دی کسی کی رہ گئی تو وہ بھی ہم ختم کریں تینکیو